موسیقی 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 وہ تو میں چھ گھنٹے کھیلتا ہوں اسی لئے میں آپ کو بتاؤں تو یہ جب آپ بنا لیں گے نا آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گی آپ کا وقت جاتا کہا اس کے بعد ہم بات کر لیں گے کہ یہ جو وقت ہے اس میں سے کتنا آپ ضائع کرتے ہیں مثلا آپ نے بھی اندازہ بھی لگا لیا ہوگا کہ آپ کا وقت کدھر جاتا ہے نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی نا کدھر جاتا ہے تو وہ آپ نے اس لئے کہ آپ نے لکھ پڑ کے بات نہیں نا کی نہیں میرے پاس مجھے بتائیں میں آفس میں ہوں میں نے صبح کام کرنے جو لوگ میرے دفتر میں آ جاتے ہیں جن کو میں نے جو فون نہیں کرتے جو ملاقات کا وقت نہیں لیتے اس کا میں آپ کو حل بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ دوسری جو ٹپ پہنا اس کو پلے سے باندھ لیں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا وقت جاتا کہا ہے جب آپ کو یہ پتا لگ جائے گا کہ میرا وقت جو ہے وہ ان چھے گھنٹوں میں زائع ہو رہا ہے جس میں میں چیز کھیلتا ہوں جس میں میں لوگوں سے ملتا ہوں یہ ذرا generalize کر لیں لاکہ مجھ تک لا رہی میں سب کی بات ہی کہا رہا ہوں ان لوگوں کی باتیں سنتا ہوں جن کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے ان کاموں پر وقت ضائع کرتا ہوں جن پر وقت نہیں ضائع کرنا چاہئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دن میں چوبیس گھنٹوں میں سے چھے گھنٹے میں نے اس کام میں ضائع کر لی تو آپ کو خود ہی وہ چھے گھنٹیں بجھیں گے آپ کو دو باتیں ہو گئی ٹھیک ہے تیسری بات اب آپ نے یہ کی کہ جو لوگ ملنے آ جاتے ہیں unexpected آتے ہیں بغیر بتائے آتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں وقت زیادہ کرتے ہیں یہ اکثر ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے دفتر میں کوئی بہت اہم میٹنگ ہے بہت اہم کام نپٹا رہے ہیں یا اکدم دروازہ کھلے گا بتا لگے گا بس ہی یہاں سے گزر رہے تھے سوچا آپ کو چائے بیتے چلیں اچھا وہ ان کا بھی بڑا ایک حل ہے اس طرح کی بات کا بڑا sophisticated مثلا آپ یہ کہیں کہ اچھا ہوا آپ آگئے بلکل اگر آپ پانچ منٹ بھی لیٹ ہو جاتے تو میں بس ایک میٹنگ کے لئے نگلی رہا تھا اگر تو کوئی معقول آدمی ہوا تو وہ اتنی بات کوئی سمجھ جائے گا اور کہے گا کہ ٹھیک ہے پانچ منٹ کے اندر اندر موٹ جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہے فرض کریں تو آپ ان کو دیکھتے ہی آپ اٹھ جائیں اٹھ کھڑے ہوں اور آپ کھڑے کھڑے ہی گفت کو شروع کر دیں کہ بس آج نا میں بہت ہی فسام ہوں بہت مصروف ہوں کاش کہ آپ کل آ جاتے تو میں آپ کے ساتھ لنچ پہ چلا جاتا اب یہ بھی باتیں اکل منٹ کے لئے یہ کوئی روڈ بیہیوئر نہیں بلکل روڈ بیہیوئر نہیں ہے دیکھیں آپ دیکھیں وہ unexpected نہیں آئے نا آپ سے وقت لے کر تو نہیں آئے تو میرے خیال ہے یہ دو تین چیزیں اگر آپ ستنا کریں گے تو وہ بڑے مناسب طریقے سے کم سے کم مہرا تو تجربہ یہی ہے کہ وہ لوگ پھر چلے جاتے ہیں اور آپ کے کسی اور ٹائم پر وقت لے کر آپ سے آئے اچھا مجھے یہ بتائیں صبح مطلب اتنے سارے کام ہوتے ہیں ایک عام بندے کی زندگی میں بھی بچے کے سکول میں جانا ہے کہیں بل جمع کرانا ہے کہیں ڈرائی گلینر سے کپڑے لینے ہیں کچھ اس طرح کے کام تو کیا کریں اتنے سارے کام کیسے منج کریں اصل میں نا ایشو یہ ہے ٹائم منجمنٹ کا کہ ہم لوگ چونکہ وقت بہت ضائع کرتے ہیں چونکہ آپ نے ٹپ نمبر دو پر عمل کریں گے تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ وقت بہت ضائع کر رہے ہیں تو اس کا نا کسی ایک دن آپ کو اچانا کے ساس ہوتا ہے ہفتے دس دن پندرہ دن بعد مہینے بعد اللہ کہتا ہے یہاں رہی ہے تو میں نے بہت فائم ضائع کیا ہے کل نا میں یہ دس کام جو ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے جس طرح کہ آپ نے بتائے ہیں یہ میں کل نپٹا دوں اچھا جب آپ وہ فائرست بناتے ہیں دس کاموں کی بارہ کاموں کی اور صبح اٹھتے ہیں تو یک دم کوئی ایک انیکسپیکٹڈ سی ایسی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ کوئی جو ان کاموں سے لیدہ ہوتا ہے جو آپ نے ساری ترطیب کو درم برم کر دیتا ہے بام بو باجدہ جی اچھا آپ کہتے ہیں یا رہے تو میرا نا وہ سارا موڈ ہی خراب ہو گیا صحیح ہے صحیح ہے اب یہ نا دس کیا اب تو میں نے ایک بھی کام لے یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے وہ شخص جو ڈائٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ پورے دن میں بڑا پریزی کھانا کھا رہا ہو تو ایک دم کہیں اس کو میٹھا کھانا پڑ جائے نا تو وہ ایک برفی اٹھا کے کھایا گا اس کے بعد کہے گا اوہو بات پریزی تو ہو گئی اب دوسری برفی بھی دے دو اب کل فی بھی لے آو اب پلاو بھی کھالوں نہیں ایک برفی تک ہی رہے یعنی آپ کی جو ڈسٹرمنٹ صبح ہوئی تھی اس کو ایک ڈسٹرمنٹ تک ہی رکھیں جو اپنے باقی دس کاموں کے لیسے مرائی تھی ان کو اسی طرح کرنے کی کوشش کریں نہیں میں پورے دن میں کتنے کام کروں تو آپ سمجھیں گے کہ میرا آپ کی نظر میں میں مطمئن ہوں یا میرے جیسے اور لوگ مطمئن ہیں جو میرے شعبے سے مطلق ہے جو آپ کی شعبے سے مطلق ہے مطلق دیکھیں کچھ کام ایسے ہیں جو کام نہیں ہے جو کام اس طرح سے نہیں ہے لیکن وہ آپ نے روٹین میں نپٹانے ہیں مثلا اگر آپ نے کوئی ایمیل کا جواب دینا ہے یا کوئی آپ نے کوئی بل جمع کروانا ہے تو آن لائنی بل جمع ہو جائے گا یا آپ نے کوئی شان کسی فنکشن میں جانا ہے تو وہ آپ شان کو چلے جائیں گے اگر آپ نے اپنے شعبے سے مطلق ایک کام ایک پروڈکٹیو کام دن میں صرف ایک اگر نپٹا لیا تو آپ یہ دیکھیں کہ تیس دنوں میں آپ چوبیس کام نپٹا لیں گے چوبیس فرکین ڈیئر ہے نا آچھا ٹھیک تو تیس دنوں میں ایک مہینے میں آپ چوبیس کام نپٹا لیں گے اتنا بڑا ریزلٹ ہے یہ کہ آپ کو سکون کی نیند آئی گی اس کے بعد آپ یہ شکایت نہیں کریں گے کہ میرا وقت ادھر جاتا ہے سبحانہ مجھے مزا ہے آپ کی گفت کو سن کر لیکن ایک سوال ابھی بھی بات کریں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو صبح اٹھونا ہے میرے پاس دس کاموں کی لسٹ ہے پچیس کام مجھے اور میرے دکاندار نے مجھے کہہ دیا جی وہ میرا بچہ پولیس میں ہے اس کو پکڑ کے رات لے گئی تھی کوئی ہنگامے میں تو آپ کالم لکھتے ہیں آپ ذرا جا کے اس کی زمانت کروا دیں یا چھڑوا لیں وائف نے کہا دیا میرے گھر میں ادھر بھائی کو نوکری لگوا دیں یعنی اپنے سالے کو آپ نوکری لگوانی ہے کچھ بھی کام آ گیا درمیان میں باہر نکلتے ہوئے بچے نے کہا دیا میری کتابیں بھی بابا لے کے آئیے گا یہ میں ان کی منجمنٹ کیسے کروں یا فلاں میرے دوست کو ایڈمیشن کروا دیں کالج میں یہ اسی طرح جی یہ بڑا اچھا سوال ہے اس کے لیے ایک تقنیق ہوتی ہے مونکی مینجمنٹ کیا مونکی مینجمنٹ